یہ دیکھیں نکاب نمبر ایک نمبر دو یہ نکاب پوش پیچھے تھے اب آپ دیکھیں نمبر تین جو سفید کلر کے جو رومال موں پہ لگا کر آئے گا وہ یہ دیکھیں کیا یہ منشاہ تھی جانبوچ کے ہنگامہ کرنے کی کیا منشاہ تھی کہ اس طریقے سے پورے جو شانتی ہے وہ بھنگ کرنے کی کیا منشاہ پہلے سی تھی اشانتی فیلانے کی تو سوال سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ اگر اقبال کی حتیہ ہوئی اس کے بعد جب پولیس اپنا کام کر رہی تھی کچھ لوگوں کو حراست میں لے چکی تھی تو کیا وجہ تھی کہ رامگن پہ ہزاروں کی تعدات میں لوگ اکھٹا ہوئے اس کے بعد سب سے پہلے رامگن تھانے کے پاس کچھ کیا دکانوں میں تڑھوڑ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد وہاں سے لگ بگ پون کلومیٹر ہے یعنی رامگن چوراہے سے بڑی چوپر جہاں میں موجود ہوں پون کلومیٹر ہے وہاں سے پورا جو موب ہے وہ یہ یہاں پر آیا اور اگر پولیس ان کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی تو سو نیوجت ساجیس کے چلتے وہ لوگ آئے نکاب پہن کے اور یہاں پر اندر گھز گئے دکان کے دکان کے اندر گھز میں تڑھوڑ کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو میں گواہی آپ کو دکھ رہی ہے کہ ماسک پہن کے لوگ کس طریقے سے آئے ہیں دکان میں تڑھوڑ کرنے کی کوشش کی ہے مندر کے جو پجاری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندر میں پہلے ہی لوگ آ گئے تھے کیا پہلے ہی لو لوگ آگے پہلے ہمارے پاس دو چار دس لگبر لیڈیج ہے آگئی گئی تو ان کے پیچھے پیچھے یہ لوگ آئے اور بولہ ان کو نکالی ہے بندر بند کر دیئے تو ہم نے کہا یہ تو نہیں نکلے والی ہے ماتا ہے بہنہ تو مندر کے میں بیٹھے گی تو اس کے میں ہماری ٹیبل اُلٹ دی انہوں نے مندر میں توڑ فوڑ ہوئی ہے کیا مندر کی ٹیبل اُلٹ دی ہمارے جو پنچابلت ہم جبانٹ دے سارا پہلا دیا اور اس کے بعد ہم سے کہا کہ تم بھی یہاں سے باگ جاؤ بند تب تک بند رہیں گے سر جب تک ابھی تک ان کے اوپر کاروائی نہیں ہوگی جب تک کچھ کہہ نہیں سکتے بھی تک جب تک ان کے اوپر کاروائی ہوگی نا تب مارکٹ کھولے گا بہیکا ماہول بہت زیادہ بہیکا ماہول آپ دیکھ سکتے پوری دکانے بند بنی ہے سر اور کم سے کم بھو کم سے پچیس تو اندر آئے تھے اور کم سے پچیس سے تیس لوگ باہر گیٹ پہ کھڑے تھے ہم جا کر گیٹ بند کر رہا تو اندر وہ نہیں آ پایا تو وہ پچیس کم سے پچاس اور جس وقت وہ لوگ آ رہے تھے کیا پولیس نے ان کو روکنے کا پریاس نہیں نہیں تھی پرشیسن نہیں تھا بلکل پرشیسن بڑی چوپڑے پہ لگا ہوا تو ان کو روکنے کے چکل میں جو کوئی میٹر ہوا تو اس چکل میں یہاں کچھ بھی میٹر نہیں ہوا اس کے باوجود یہاں سارا کام ہوا یہاں تو یہ آپ دیکھیں یہاں کے ویاپاری ہیں جن کا کہنا ہے کہ دکانوں میں کس طریقے سے سونیوجی طریقے سے توڑھوڑ کرنے کی کوشش کی ہے ویاپاری ور کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں ڈر اور ماحول بتائیں گے یہاں کے ویاپاریوں نے ویڈیو آپ کو دے دیئے ہیں اور فوٹیج میں ان کے چہرے بھی آ گئے ہیں جنہوں نے یہاں پر جنہوں نے یہاں پر یہ جو کی بدنیتی سے ان کے اوپر پرشیسن کاروائی کرے اگر پرشیسن کاروائی نہیں کرے گا تو کٹلا ویاپار منڈل آگے بوشے میں اس کو انیسیت کال کے لیے بند کرے گا اپنی سرکشا کے لیے اور ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے ان کو گرفتار کرنے کے لیے تو یہ کٹلا ویاپاریوں کی طرف سے پرشیسن کنردیس ہے کٹلا بازار کی استطیع آپ دیکھئے بہتی یہ گھنا راستہ ہے آپ دیکھئے یہ ساری دکانیں ہیں ویاپاریوں کی جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے تھے وہ یہی وہ جگہ ہے اور یہی وہ دکان ہے سامنے جب یہاں پر ٹیبل پلٹی گئی اور کچھ نکاب پوش لوگ یہاں سے جاتے ہوئے دکھائی دیئے اس کے بعد یہ پولیس نے وہاں پر گھوچ کے کسی طریقے سے لوگوں کو ہٹایا لیکن دہشت کا ماحول اس طریقے سے فیل گیا تھا کہ یہ پورا جو کٹلا بازار ہے دکانیں بند ہو گئی جو لوگ کھریداری کر رہے تھے آپ ان کو چیک کہہ رہے ملیش اور سب سے بڑا سنشے تو تبھی پیدا ہو جاتا ہے جب جس بازار کے علاقے میں نہ گھٹنا گھٹی نہ بوال ہوا پھر نکاب پوش لڑکے وہاں پر کیوں پہنچے کیوں ان دکانوں کو بند کرایا گیا کیوں مندر کے اندر داخل ہوئے کیوں نوٹ پارٹ کرنے کی کوشش کی گئی اس کا مطلب تو یہ سازشن کیا گیا ایسا شک پیدا ہوتا ہے